مرد بہت 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 ہے مرد بہت 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 ہے ان مولیوں نے قوم کو تباہ کر دیتے ہیں ان سنے بلی مولیوں نے قوم کو برباد کر دیتے ہیں کتنی تم کرو علاوہ کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے اللہ مگر ضرورہ برابر احساس نہیں ضرورہ برابر فرماتے کل قیامت کے دن آقا سن لو جب مولویوں کو اٹھایا جائے گا تب اس سے ان کی شکلیں اندر کی ہوا ان پیروں کی شکلیں سور کی ہوں گئی پچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں بتایا جائے گا یہ وہ مولوی ہیں یہ وہ پیر ہیں جنہوں نے حق نہ بتایا سیدھ صاحب کیا بات ہے اور سیدھ کو بھی اسی روز پتا چلے گا جب قبر میں ہتار کے تختیں لگائے جائیں گے اور قبر دبائیں گی تو بائیں پسلی دائیں طرف دائیں پسلی بائیں طرف کوئی نہ ہوا اندھیرہ گھر اکیلی جان دم دھٹا دل پتاتا خدا کو یاد کر پیارے ایک گناہ ہے ایک بغاوت ہے اور تم بغاوت کے اترے ہوئے ہو گناہ اور ہے بغاوت اور ہے گناہ اور ہے بغاوت کیا مطلب یعنی اگر آپ شراب میں پکڑے گئے کسی نیتا نے فون کر دیا چھوڑ دیئے گئے دلو اگر خدا نہ خواستہ محمد اللہ جوری میں پکڑے گئے کسی نے اللہ اے میں لینے ودایت میں فون کر دیا چھوڑ دیئے گئے مگر تم پکڑے گئے اللہ اللہ خالستان کے نقشے کے ساتھ اس کی کرنسی کے ساتھ اس کے قاقزات کے ساتھ تو تم پہ لگی دا دا تم پہ لگی راسوکا اور تمہیں اندر بند گئے اب پھر تم گئے ودایت کے پاس کے فون کر دو تو ودایت نے کیا کہا ارے کیا مجھے اندر کرنے آیا ہے میری پالٹی سے بھی میں نکاتیا جاؤں گا جیل میں نکاتیا جاؤں گا چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا دکائتی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا اگر شراب بیچنے میں گیا ہوتا تو بچا لیتا یہ گیا ہے بغاوت ملکی اس کی صدا موت ہے صدا موت اس کو کوئی نہیں بچا سکا اب صوفیاء کاملین فرماتے سن لو کان کول کے بغیا اگر تمہیں برا لگے تو دو روٹی بڑھتی کھانا کون دیتا ہے دیدی دوانہ تبیس تبانے والا ہے سچا ہمارا نبیس ہماری ٹوٹی یہ ہے سونا جندگ ماں پادیری چھائی بدلی سونے والا چھوڑوں کی چھوڑی ہے لہذا معجوی کے موں میں سلے کلی کے تینسر ہو گیا وہ بھی بہابی کا باؤ جی بتاتا ہے دیوبندی کی دار نہیں بھولتا ہے سلے کلی موت جب مولوی بیمار ہو گیا تو قوم کا علاج اللہ بھلا اے کیا بات ہے سیڑ صاحب جھنڈے گڑے آرے سیڑ بیاں جب کمر میں جاؤ گے تک پتہ چاہے گا ادھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے موسیق آنے والی ہے اللہ اللہ یہ ہے بغاوت اور وہ ہے جرم جرم کو بجرم کو چھڑایا جا سکتا ہے باغی کو نہیں سوفی آئے کامرین فرماتی بلا تشبیو بلا تمثیر داری گناہ نا گناہ ہے شلاف پینا گناہ ہے چوہاں کھیلنا گناہ ہے تکیتی ڈالنا وہ کہنا چاہیے نماز نہ پڑنا گناہ ہے مگر بغاوت بغاوت نہیں اگر یہ پھکڑا گیا تو اللہ کے پیارے حبیب بچائیں گے سبحان اللہ ان کے پیاروں کے پیارے امام علی مقام بچائیں گے تب ہی تو عالی حضرت پھکار اٹھے موسیق وہ ناہگار کور اور تم سا شفی ہے کمان اور پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا کمان ہے کمان ہے دل یہ تیرا کمان ہے کمان ہے اصل سہارا ان کا مگر نہیں بولا جاتا آج قوم وہاں بھی ہو رہی ہے دیوبندی ہو رہی مگر مولی صاحب دیر نماز دیر نماز دیر نماز دیر نماز ارے اس نے چھے سو کو برش ابادت کری مولی صاحب شراب نہیں پیتھی وہ اتنا بڑا مولانا تھا تم کتنے بڑے ہوگے اے وہ فرشتوں کو پڑھا تھا کتنے بڑھا تھا سن لو بمبئی والوں یہ کانڈ بھی مولانا کا ہے یہ کانڈ شرابی کا نہیں ہے جواری کا نہیں ہے دیکھائے مولانا کا اور کتنا بڑا فرشتوں کا افتاد چھے سو پروڑ اپنا ایسی بادت کری لانت کا تاؤں ڈالا بہار اب بھی نہیں سمجھو اللہ اللہ ہم نے پوچھا اللہ اللہ نیان بھائی تو کہاں گیا عط الرحمن بولے ہم نے اس کو نکال دیا میں نے کہا بہت بری بات شرمی کی بات کتنی کے پیٹ پہ لاکھ دی ماننا چاہیے ہم نے نکالا کیوں اور نکالنا تھا تو رکھا کیوں تو انہوں نے کہا بھئیہ ایسا ہے پانچ ہزار لے گیا ایک پانچ ہزار لے گیا تو پتہ چلا یہ چور ہے تو نکالا پتہ چلا چور ہے تو نکالا اب بھی نہیں سمجھو کہ خدا علیم و خبیر ہے اللہ پھر بنائی نہیں بنے گی خدا علیم و خبیر ہے وہ چاہتا تو پہلے نکال دیتا مولانا بنایا کیونکہ قوم کو بربادی یہی سے ہونا ہے اور اس کے بعد فریشتوں کا استان بگایا چھے سو کروڑ برس عباد پھر کہا جاؤ کیا مطلب یعنی اللہ کی مشیط نے اپنے بندوں کو بتا دیا کتنا بڑا مولانا ہوگا ابلیس سے بڑا مولانا تھوڑی ہوگا کتنی عبادت کر لوگے ابلیس سے زیادہ عبادت تھوڑی کر لوگے اگر میرے محبوب کی تعلیم نہیں ہے تو جنت سے نکال دیا جائے اس سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت سوالہ خانہ تیار ہے اور موت بھی تیار مگر کامیاب وہ ہے جو اس کے رسول میں جا رہا ہے اچھے اس مولنی سے جب یہ کہے اللہ اللہ جانا ہے گوڑا گوڑا جانا ہے پہلے کیا پڑھے گا اٹارسی اور اٹارسی تک کا انتظام اٹارسی تک کا تو آپ کیا کہو اٹارسی کی بات کر بات میں گوڑا کی بات سمن میں آئی اقل میں جب یہ مولی صاحب بولے نماغ پہ سلے کلی مولی تو ان سے کہنا یہ بتاؤ نماغ تو محشر میں روزہ محشر میں حج محشر میں قبر میں کیا پچھا جائے گا مولی صاحب یہ بتاؤ قبر میں کیا پچھا جائے گا اس کے دن ہو گئی تمہاری تقریب سنتے سنتے نماغ پہ روزہ پہ حج پہ زکاة پہ یہ تو بتاؤ قبر میں کیا پچھا جائے گا مولی صاحب کبھی بوتو بسا دو پہلے اقاب بعد میں محشر روزہ محشر میں حج محشر میں زکاة محشر میں اور غلام تو بغیر پوچھے بخشا جائے گا محشر میں مولا اللہ اللہ فرمایا سارا حساب محشر میں رب دیا ماجرہ کیا اللہ محقوب قبر میں آ رہی ہے یعنی رب کی مشیعت بتا دیا میرے محقوب نے کہا دی مولا اللہ اللہ تیرا دیدار بعد میں پہلے میری ملاحظ مہلے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو خدا کی قسم جب آکے ہم اتین تیبہ سے تو کیا تعلام دے کے من زارہ قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میرے لوگے کی زیارت کری اس کے لئے میری شفاعت یہ کیا ہے یہ سونے کا بنا ہے یہ چاندی کا بنا ہے یہ سنگ مرمر کا بنا ہے گنمد افدس اس کی زیارت کر لو ارے اقل والا گستو سوچو اس کی زیارت کرو جن شفاعت واجب ہو جائے زندی سو بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ میری ہاتھ 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 میری قبر کی رات کیا راحت ہوگی میری میری قبر کی رات دکارات ہوگی میری قبر کی رات دکارات ہوگی کیوں ہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی کیوں ہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی میری قبر کی رات دکارات ہوگی میری ان سے پہلی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی مری پار دے ہوگی میری خارجہ ہوگی مرکی تکبیم اللہ علیہ وطہ رسائد اللہ علیہ وطہ اللہ علیہ وطہ اللہ علیہ 시ک ہے اللہ علیہ وطہ اللہ علیہ وطہ اللہ علیہ وطہ شكرا جیسے اس حقا یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ Jay حقا یا جیسے اس حقا کی نکی گیرے Нٹاتات تنیا کی نکی رہنگ کر بھی میں تازر مجھے تینکیرن کرتے ہیں میں تازر مجھے تینکیرن کرتے ہیں آتا خدا ہو کے تُجھ پر یہ عزت دین ہے خدا ہو کے تُجھ پر یہ عزت دین ہے یہ شرابی کا نہیں یہ مولانا کا کیس ہے آج بھی بغاوت کا آج بھی یہی حال ہے ان مولویوں ہوں صبح سے شام تک بولے گا نماغ سے بولے گا نہیں بولے گا تو وہاوی سنی عقیدے بھی نہیں بولے گا یہ وہاویوں کا عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کاروان کا کاروان کنگ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا امیر کاروان کا ہی پر خود راہ بھولا ہے ادھر ادھر کی نہ بان کر مجھے یہ بتا کہ کاروان کیوں لگا مجھے رہزنوں سے غرت نہیں تیری رہ بری کا اللہ ہے کہ پیارے میں سبحان اللہ یہ بھی قرآن پاک میں حدیث پاک میں ہوتا تو یہ سلکلی مولوی کہتا یہ حدیث ضعیف ہے مہدہ اللہ مہدہ میں آرام سب جانتا تھا اس نے قرآن پاک میں ہوتا تھا چلا پھر روکا چلا پھر روکا انہوں نے فرمایا تم بھوکو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے ہاں کت میر کتینے کا حضور وہ غدہ دار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں وفادار تو آقا کے دشمنوں پر بھوکا کرتے ہیں سیئرہ بمبئی والوں آگے تم جانو تمہارا کام جانے جتنا چاہو زندہ بات مردہ بات کرتے رہو اللہ وہ تمہارے لیے ہمیں تو انشاءاللہ یہاں بھی مراد آباد ہے وہاں بھی مراد آباد ہے ہمیں اس خواست سے کوئی تعلق نہیں سلیہ اللہ چلا اس کا نام رفنے تطمیر رکھا کیا نام رکھا تطمیر اور اس کے بعد آگے بڑھئے اللہ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں رب نے کیا کہا ہے بھی کیا سورہ کہف میں اور وہ ازمیر کتہ کہاں جا رہا ہے جنرل کہاں جا رہا ہے اے ازمیر کتے نہ داری تیرے پاس نہ نماز تیرے پاس نہ روضہ تیرے پاس نہ حج تیرے پاس نہ زکاة نہ کرتہ تیرے پاس نہ پجامہ تیرے پاس اے اللہ اللہ نہ وضو تیرے پاس نہ غسل تیرے پاس اتنا بڑا مولانا نکال کے باہر پھیک دیا گیا آپ اندر جانا جو ماجرہ کیا ہے اس طرح پوشے نا اس طرح کلی موجبی سے بہت دن ہو گئے نماز پہ بولتے ہوئے اب ضرورہ بتاؤ کتنے کیلے کتنی نمازیں پڑی بہت دن ہو گئے آپ کو اللہ اللہ داری پہ بولتے ہوئے یہ بتاؤ کتنیر کتے کی کتنی رمی داری تھی اب ہم نے پوشا ہے کتنیر کتے آپ بتاؤ یہ سودا کیسے ہو اللہ اللہ یہ بھی مڈک مولی صاحب کا ہے سولو ممبر کا تو اس کا نام تھا مولوی بلم باہور کیا نام تھا مولوی بلم باہور جب وہ بد دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تو بجائے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تسلیم کے اپنا ہی نام لے گیا اور اس مولوی کا اٹھا کے تفسیر دیکھ لیجئے گا اس میں سودا ہوا شروع سے بکتے چلے آ رہے ہیں کہیں میں ان کا پیسے لے لے بد دعا کر دو بک گیا وہ مولوی بلم باہور اٹھاؤ تفسیر دیکھو سورہ قحف کی وہ اس قتمیر کتے کی شکل میں مولانا جہنم میں جائے گا اور وہ قتمیر کتہ جنت میں جائے گا ہم نے پھجا کیا معدلہ ہے دونوں نے فرمایا ہم سے نہ پوچھو بریلی والے عالی حضرت سرکار مولانا بلو اے عشق تیرے ساتھ کے جلنے سے چھوٹے سستی جلنے سے چھوٹے سستی جلنے سے چھوٹے سستی جو آگ پچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ پچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے مولانا مزہ نبی شریف میں تشریف فرما ہوئے صحابہ نے آتے کیا یا حسول اللہ منور بن گیا ہے آقا اس بھی خود باتے اللہ کی پیارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پر تشریف لے گئے جب ممبر پر تشریف لے گئے تو رونے کی آواز آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس نے ہنانا کو سینے سے لگایا پوچھا رونے کا کیا سبب رونے کا اس نے ہنانا درخت نرد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خود بات دیتے تھے جو میں کا آن ممبر پر چلے گئے ہجر محبوب کا رونہ ہے حضور مجھ سے جدا ہو گئے سن لو بمبئی والو آگے تم جانو خوب سنو سیڑ صاحب سیڑ صاحب سیڑ صاحب یہ مولوی جب تک سلے کلی تمہیں جہنم میں پہنچا نہیں دے گا اس وقت تک سکھون سے بیٹھے گا نہیں ارے بند ہے عشق شدی تر کے نصب کنجامی یہ دری را فلا ابن فلا چیزیں نے فرماتے نبی کے بھلا ہو جاؤ وہاں یہ نہیں چلے گا میرے باپ فلا تھے میرے دادا فلا تھے پوچھا یہ جائے گا آپ کیا ہو بند ہے عشق شدی تر کے نصب کنجامی کہ دری را فلا ابن فلا چیزیں اللہ اللہ آقا اولا نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی جدائی میں رو رہا ہوں آقا نے اشارت فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی زندگی سن لو پھر نہیں کہہ سکو گے کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں یا آنمی شریف تھی تذکرہ نہیں کرا ابنہ ہماری آنکھ کھل جاتی آقا فرماتے دنیا کی زندگی آخرت کی آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی دو روزہ ہے مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے اللہ کے حبیب نے اشارت فرمایا انہیں یہاں دخن کرتو سبحان اللہ مذہ نبی شریف کے اندر کل یہ قبض جنت میں جائے گا ہم نے پوچھا ہے اس نے ہنہ نہ یہ بمبئی کا بولا سننی بیٹھا ہے ذرا یہ تو بتا دے نہ نماز تیرے پاس نہ روزہ تیرے پاس نہ حج تیرے پاس نہ زکاة تیرے پاس نہ داری تیرے پاس نہ کرتا تیرے پاس نہ پجاما تیرے پاس الے تو دو انسان بھی نہیں آئے اور جنت میں جاران عبلیت جنت سے نکال دیا گیا اس نے ہنہ نہ 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 زبانہ حال سے جواب دیا ہم سے نہ پوچھو بریلی والے آلاز ماراللہ ماراللہ جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے سب میں جلنے سے چھوٹے سستے جو آت پہنچا دے گی وہ آگے لگائی ہے جو آت پہنچا دے گی وہ آگے لگائی ہے ممبئی سے جب پہنچے گھر گھوڑا گھر والوں نے پوچھا کیا لائے تو آپ نے جب آپ دیا افلا دون لائے کیا لائے افلا دون کیا نہیں آج میں سوچتا اچھی چیزی اچھی چیز لے کے چلو سنو اللہ آلہ حضرات عظیم و برکت امام عشق و محبت محید دیتی نو ملت و جی اللہ جلوہ کرنے اور آلہ حضرت کے محبوب خلیفہ مولانا جفیر الرحمن صاحب بگلا وہ بھی حاضر ہیں اور ملان شریف پڑھ رہے ہیں ملان شریف پڑھ رہے ہیں اب اسی میں پڑھتے سن لو پھر مت کہنا کہ ادریز رضا نے بتایا نہیں تھا آگے تم جانے تمہارا کام جانے بتا دینا اپنا کام ہے اس وقت حالات دیگر بھو ہے اللہ فضل فرمائے کہ تمہارا ایمان بچ جائے گی اس لیے کہ ڈگائتوں سے تو بچا جا سکتا ہے مگر ٹھگوں سے بچا نہیں جا سکتا سنو پوچھیں گا مولا لایا ہے کیا 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 کہو گے نمات لیا گزر لیا حجر لیا سکات لیا اللہ اللہ عالی حضرت کی جلوہ گری ہے اب جب آپ سنو سبحان اللہ اور اس میں مہر دیکھو اعلیٰ حضرت صلی اللہ تو بھائی پوچھیں گا پوچھیں گا مولا لایا ہے کیا کیا لایا ہے کیا کیا تو نے کہو گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حصل یہ ہے روح یہ ہے جان بخیات تم جانو بھائی اپنا تو کام یہی ہے سونا جنگل رات دیری جھائی بدلی کاری ہے سونے والو سونے والو آپ سنوائیے تو مر جانگے سلی بھائی مولوی مر جانگے جانگم چلے جائیں گے ہمارے تو ماری آقائے اشراعات فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں میری شفاعت انہوں کے لئے ہے میری شفاعت جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہیں اللہ 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 وہ ہے شانِ محکوبیت سبحان اللہ وہ ہے شانِ محکوبیت صغیرہ والے لئے کبیرہ فرمایا کر میدانِ محشر میں ایک عابدی شب سندہ دا ایک گناہ گار کے سامنے دامن پھیلائے ہوں گے بابو کچھ گناہ دے دو اللہ اللہ تو فرمائیں گے عرض کریں گے حضور میدانِ محشر ہے آپ گناہ مان رہے تو وہ عرض کریں کو دیکھو احمدِ مختار آمد اللہ کے حبیب گناہ گاروں کی شفاعت کر رہے ہیں سیاہ گاروں کو دامن کرم میں چھپا میرے پاس کچھ گناہ نہیں بطور قرد کچھ گناہ دے دو اللہ اب جب اس حدیث کو دیکھا تو پرہلی شریف والے آقا پکار آمد اللہ کیا ہی زور کفضہ شفاعت ہے تمہاری ورہبا کیا ہی زور کفضہ شفاعت ہے تمہاری ورہبا مہاری ورہبا مہاری ورہبا اداماً تھامو یہی اصل ہے دو دن کی ہے اور اس کے بعد روانگی ہے کوش تیار ہے جرم اور ہے جرم تو معافی ہے اور یہ وہابی کے ساتھ کھانا اس کے ساتھ شریک ہونا اس کے ساتھ چلنا پھرنا یہ سب حرام 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 اللہ سن لو کے ساتھ مہاری ورہبا رہا پر خار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے خشکن خونک دشمن ظالم خشکن خونک دشمن ظالم خشکن خونک دشمن ظالم ست خوخار ہے کیا ہونا ہے ست خوخار ہے کیا ہونا ہے ہم کو بت کر ہم کو بت کر وہی کرنا جی سے ہم کو بت کر وہی کرنا جی سے دوست بیلار ہے کیا ہونا ہے دوست بیلار ہے کیا ہونا ہے اور نیت شربت دے مسیحہ جب بھی نیت شربت دے مسیحہ جب بھی زتنہ انکار ہے کیا ہونا ہے زتنہ انکار ہے کیا ہونا ہے رہا پر خار ہے کیا ہونا ہے تو دل کے دیمار ہمارا کرتا دل کے دیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہیں کیا ہونا ہے آپ بیمار ہیں کیا ہونا ہے اچھپ کے لوگوں سے کیے جس ایک دنہ اچھپ کے لوگوں سے کیے جس ایک دنہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے مارک شربت دے خبردار ہے کیا ہونا ہے ساپردار ہے کیا ہونا ہے رکش لگاتار ہے کیا ہونا ہے تین بیمار کو میرے عیسیٰ تیر بیمار کو میرے عیسیٰ رکش لگاتار ہے کیا ہونا ہے رکش لگاتار ہے کیا ہونا ہے ہائر نید مسافر تیری ہائر نید مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دنے تھوڑا دور جانا ہے رہا دنے تھوڑا راحت شوار میں کیا ہونا ہے راحت شوار میں کیا ہونا ہے اور دھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں دھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے جرب و دنفار ہے کیا ہونا ہے اور بات کچھ اور بھی تم سے کرتے بات کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہا مار ہے کیا ہونا ہے پر کہا مار ہے کیا ہونہ ہے جو رضا کرتے ہو ہستے اٹھوں جو رضا کرتے ہو ہستے اٹھوں جانا ہے جان بگا فار ہے مستفیر جانی رحمت پیرا او سلام شمع بز میں ایدار دیلا او سلام جی سوحانی ہڑی چمکا کر آکھا چاند جی سوحانی ہڑی چمکا کر آکھا چاند سدل افروز سانتی را او سلام جی سوحانی رضا عبیدو مستفیر جی سوحانی رضا عبیدو مستفیر جی سوحانی مستفیر جی سوحانی او سلام جی سوحانی مستفیر جی سوحانی موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم